اسلام علیکم دوستو ہم ایک ایسے خوبصورت ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں جو یورپ سے کسی صورت بھی کم نہیں ہے یہاں کے لوگ پاکستانیوں سے نہائید محبت کرتے ہیں یہاں ایک ایسا مقام بھی موجود ہے جہاں سے سارا سال آگ نکلتی رہتی ہے اس ملک میں ہام تیل کا غسل نہائید وفید اور مشہور ہے اس ملک کو خوبصورت حسیناؤں کا ملک بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈی اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوستو سے شیئر بھی کیجئے گا آج ہم بات کریں گے آزربائی جان کی اس ویڈیو میں ہم اس ملک کی خوبصورتی رہنسین اور ہسٹری پر بات کریں گے آزربائی جان جس کا اوفیشل نام جیپپبلک آف آزربائی جان ہے یہ ملک مشرقی یورپ اور مغربی ایشیا دونوں میں آتا ہے اس ملک کے لوگ انتہائی خوش مزاج اور ملن ساز ہیں یہ ایک مسلمان ملک ہے لیکن جورپ سے کم نہیں اس ملک کی سرحدیں مشرق میں بہیرہ کیپسن شمال سے روس شمال مغرب میں جورجیا مغرب میں آرمینیا ترکی اور جنوب میں ایران سے ملتی ہیں ملک کا کل رقبہ 86,600 مربع کلومیٹر ہے اس کے ایک شریعت چھے حصے پر پانی موجود ہے یہ ملک قدرتی خوبصورتی سے ملا مال ہے خوبصورت سمندر خوبصورت میدانی اور پہاڑی سلسلہ اچھے حکمران اچھی عوام سب موجود ہے آپ نے نارمل آئل کا مساج تو سنا ہوگا مگر ہام آئل سے غسل کرنا اور مساج کرنا پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے جی ہاں ازربائی جان میں ہام آئل سے غسل کیا جاتا ہے اس غسل کو کرنے کے لئے دنیا سے امیر ترین لوگ آتے ہیں ازربائی جان کے لوگوں کا ماننا ہے اس آئل سے غسل کرنے سے پچاس سے زائد بیماریاں جرد سے ہتم ہو جاتی ہیں اس لئے لوگ دوسرے ملکوں سے غسل کروانے کے لئے آتے ہیں اس ملک کی آبادی ایک کروڑ تین لاکھ تریپن ہزار دوستو چھانوے لوگوں پر مشتمل ہے دوہزہ نو کی مردم شماری کے مطابق اکانوے اشاریت چھ فیصد حصہ آزربائی جان پر مشتمل ہے ایک شریعت چار فیصد آرمینی ایک شریعت تین فیصد رشین ایک شریعت تین تالش دو شریعت چار فیصد دوسری قوموں کے لوگ آباد ہیں آزربائی جان پاکستان سے ایک گھنٹہ انڈیا سے ڈیڑھ گھنٹہ پیچھے ہے اس کا سب سے بڑا سیٹی اور اس کا دارالحکومت باکو ہے جو انتہائی خوبصورت ہے یہ شہر آج پوری دنیا میں آیاش لائف سے جانا جاتا ہے آج کل جہاں دوبائی جانے کا سوچتے ہیں وہاں آپ باکو کا بھی سوچتے ہیں باکو تیز ہواوں کی وجہ سے مشہور ہے اس شہر کو ہواوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے یہ شہر ثقافتی اور سنتی مرکز بھی ہے 2010 سے 2020 تک انٹرنیشنل گیمز کا بھی مرکز رہا ہے باکو بندر کا دو ٹان آم پشک بلک ہینڈل کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے اس شہر کے مشہور مقامات میں شیرانشاہ کا پیلس سیٹی آف باکو میڈن ٹاور پیلس آف ہیپینیس ایوننگ باکو ویو اسماعیل پیلس ہیدر آلیا آف سینٹر نیشنل آرٹ میوزیم آف آزربائی جان کارپیٹ میوزیم فلر منی بیلڈنگ نظامی سینما سینٹر آتیش فائر ٹیمپل جرچ آف سیویر اور ہیدر موسک شامل ہیں باکو طرز تمیر کے حوالے سے آزربائی جان کا سب سے بڑا شہر ہے اس شہر نے بہت ترقی کی باکو کے فلیم ٹاور بہت مشہور ہیں ان کو فلیم ٹاور ان کے شولہ جیسی طرز تمیر کی وجہ سے بولا جاتا ہے آزربائی جان کے لوگ نہایت خوش مزاج ہیں آزربائی جان میں عورتیں بلکل مردوں کی طرح کام کرتی ہیں اکثر ریسٹورینٹ میں دکانوں میں اور سپر مارکٹس میں کام کرتی نظر آئیں گی آزربائی جان میں چلنے والی کرنسی کو منت کہا جاتا ہے آج کی تاریخ میں ایک منت پاکستانی 180 روپے کے برابر اور انڈین روپیز میں 48 روپے کے برابر ہے آزربائی جان میں بولے جانے والی زبان آزربائی جانی ہے جو اس کی آفیشل زبان ہے اس کے علاوہ ریشین انگلیش آرمینی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں موزیز دوستو آزربائی جان کا لفظی مطلب آگ کی حفاظت کرنے والوں کا ملک ہے موجودہ وقت میں آزربائی جان ایسا ملک بن چکا ہے کہ پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا سے یورپ جانے والے حضرات جہاں پر ضرور سٹے کرتے ہیں اور پھر آگے روانہ ہوتے ہیں یہ یورپ جانے کا ایک بلکل لیگل راستہ ہے اس طریقے سے پیسہ زیادہ لگتا ہے لیکن بائے ائر بندہ سکون سے پہنچ جاتا ہے موزیز دوستو آزربائی جان میں ٹیکسی ڈرائیور سے بچ کر رہیں جو سفر دس منعت میں ہوتا ہے یہ سو منعت میں کرواتے ہیں یہ سکیم بہت زیادہ ہے ریشین، آرمینین اور آزربائی جان کے ڈرائیور آنے والے لوگوں کی جیبے حالی کروا دیتے ہیں کوشش کریں زیادہ تر سفر میٹرو پر کریں جو انتہائی سستہ ہے دو منعت میں میٹرو کا کارڈ لیں اور اس میں بیلس رکھیں اور آرام سے گومتے رہیں یہ سب سے سیف اور آرام دے طریقہ ہے آزربائی جان میں چار ائرپورٹ موجود ہیں سب سے بڑا ائرپورٹ باکو کا ہیدر آلیہ انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے جہاں سے دنیا کے اکتیس ملکوں کے لیے پروازیں اڑتی ہیں ان کی اپنی ائرلائن آزربائی جان ائرلائن ہے یہ انتہائی لگزری اور دنیا کی وی آئی پی ترین فلائٹ میں شمار ہوتی ہے آزربائی جان کا پرچن تین رنگوں پر مشتمل ہے بلو، ریڈ اور گرین ان تینوں پٹیوں کے درمیان چاند اور ستارہ بنایا گیا ہے آزربائی جان میں ڈرائیونگ رائٹ سائٹ ہے پورے ملک میں سرکوں کا وسیع جال موجود ہے پورا ملک انتہائی صاف سترا ہے آزربائی جان میں ٹرین سسٹم بہت ہی آلہ کوالٹی کا ہے جو خمسائیہ ملک تک جاتا ہے میٹرو ٹرین بھی ان کی دنیا کی خوبصورت ترین ٹرینوں میں سے ٹرین ہے آزربائی جان کا کارلنگ کورٹ پلس نائن نائن فور ہے اور انٹرنیٹ ڈرمین ڈاٹ اے اے زی ہے پاکستان اور آزربائی جان کے تعلقات بہت اچھے ہیں دونوں ملک اپنے اچھے اور بڑے حالات میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں گزشتہ کچھ عرصہ پہلے آزربائی جان کی زمین پر آرمینیا کا قبضہ تھا جسے آزربائی جان پاکستان اور ترکی نے آزاد کروایا ایک رکورٹ کے مطابق سات ہزار پاکستانی فوجی اس جنگ میں مارے گئے بہت سے پاکستانی لڑکے آزربائی جان کی لڑکیوں سے شادی کر کر پاکستان لے کر آئے آزربائی جان کا سلانہ جی ڈی بی ایک سو انانوے اشاریہ آٹھ بلین ڈالر ہے جہاں کے لوگوں کی فیکس آمدنی اٹھارہ ہزار تین سو دس ڈالر ہے آزربائی جان کے مجودہ صدر الہام آلیف جو چوبیس دسمبر انیس سو اکسٹھ کو پیدا ہوئے آزربائی جان میں تلیم کا نظام بھی بہت اچھا ہے جہاں کے 99 فیصد آبادی پڑے لکھی ہے لوگ بہترین جوبز اور بزنس کرتے ہیں اور آن لائن کام کا بھی بہت زیادہ ٹرینڈ ہے اگر ہم بات کریں ملک کے ہیلتھ کی نظام کی تو وہ نظام بھی بہترین نظام ہے آزربائی جان کی معیشت کا دارمدار ہام آئل پہ ہے اس کے علاوہ کاشکاری بھی وسیع پیمانے پر کی جاتی ہے آزربائی جان فروٹ اور سبسیاں بھی دوسرے ملکوں کو فروس کرتا ہے جیسری سب سے بڑی انڈسٹری ٹوریسٹ انڈرسٹری ہے ہر سال کروڑوں لوگ وزٹ کرنے آتے ہیں جس سے ملک کی معیشت کو کافی سہارا ملتا ہے آزربائی جان کا قومی کھیل فری سٹائل ریسلنگ ہے ان کا قومی جانور گوڑا ہے موضوع دوستو آزربائی جان کو گزرتے وقتوں میں ایران کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا اس زمین پر آگ کی پوجا کرنے والی قومیں بھی آباد تھی جنہوں نے طویل عرصے تک حکومت کی جن کے اثار آج بھی ملتے ہیں جہاں سکندر آزم نے بھی حکومت کی اور سن گیارہ سو میں ترکوں نے بھی حکومت کی اس کے بعد شیروہ شاہ نے قبضہ کر لیا اور آج بھی باقو میں شیروہ شاہ کا محل موجود ہے جسے دیکھنے کے لئے وزٹر کا حجوم لگا رہتا ہے انیس سو میں یہاں روس کا قبضہ رہا روس کے ٹوٹنے کے بعد انیس سو اکانوے میں اس ملک نے آزادی حاصل کی اس ملک کے ایک سو اکاسی ملکوں کے ساتھ پینل قوامی تعلقات بھی ہیں اور یہ ایک قوامی متحدہ کا ممبر بھی ہے ملک میں اکثریت مسلمانوں کی ہے لیکن سرکاری آئین مذہب کا اعلان نہیں کرتا آزادی کے بعد اس کو ایک ہی ہاندان چلا رہا ہے آزربائی جان کی پسندیدہ ڈش سویٹ ماں ہے جو گوش سے تیار کی جاتی ہے آزربائی جان میں ایک ایسا مقام بھی موجود ہے جہاں چار ہزار سال سے آگ لگی ہوئی ہے اس جگہ کو ینار دا کہا جاتا ہے جو باکو میں موجود ہے بارشے ہو تیز ہوایں ہو یہ آگ نہیں بوچھتی آزربائی جان کا موسم سارا سال تھنڈا رہتا ہے آزربائی جان میں شراب پانی سے زیادہ عام ہے دوستو یہ تھی آج کی ہماری انفومیٹیو اور دل جسٹ ویڈیو آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمیٹ میں ضرور بتائیے گا اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ سسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ